اسلام علیکم تم اللہ سے اپنی چاہت کی بانگ کرتے ہو صبح شام تو کیا کبھی اللہ کی چاہت کو قبول کیا ہے اللہ سے اپنی بات پڑھوانے کے لئے سجدے کرتے ہو کیا اس کی مانی ہے دل سے کیا کبھی بینا کسی گرز کے اللہ کے حضور پیش ہوئے ہو اللہ کی رضا میں خوش ہوئے ہو تم ہارے دل اور روح کو سکون تب ہی ملے گا جب اللہ کی رضا میں خوش ہونا شروع کر دو گے تم ایک قدم بڑھاؤ گے وہ دس قدم تم ہائی طرف آئے گا تم ایک بار آواز دو گے وہ صرف تمہیں ہی سورے گا صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے تحجت پڑھنے والا اللہ کا بے حد لادلہ ہوتا ہے جب لادلہ کوئی فرمائش کرے اللہ کیسے نہ اس کی فرمائش کو پورا کرے گا تحجت کے سجدے بڑے انمول ہوتے ہیں ان میں سب کچھ پڑھوانے نہیں کی طاقت ہوتی ہے تب ہی تو یہ عبادت سب کو رصیب نہیں ہوتی اللہ کے بہت خاص بندوں کو اس وقت عبادت کا اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے جب اللہ صرف ان کی آواز سننے پہلے آسمان پر آتا ہے جب ہم تمہیں لگاتار کرتے رہتے ہیں وہی تمہیں ایک نہ ایک دن سنجھ کے کون کی دوری سے جاں ملتی ہے جب تم صبر کی انتہا کر دیتے ہو اللہ بھی تمہاری بے یقینی کی کہانی کو موجزوں میں بدل دیتا ہے جب تم اللہ کے لئے صبر کرتے ہو اس کی ہر مسئلیت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو پھر کیسے وہ تمہیں دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لئے تم اس سے دعائیں مانگتے تھے جب ہم اللہ کے یقین کی لاج رکھتے ہیں وہ بھی ہماری یقین کی لاج ہماری دعا کی قبولت کے ذریعے رکھتا ہے بھلا پھر بتاؤ ذرا وقت کزرنے کے ساتھ محبت کا مٹ چانا بہتر ہے اور پھر ہمیشہ کے لئے بقا کے طور پر محبت کا مضبوط اور گہرا ہونا اچھا ہے انسانی محبتیں وقت کے ساتھ مدھم پھیکی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے دل میں وہ شدت اور چانے ہی رہتی لیکن اللہ رب العزت کی محبت واحد ایسی محبت ہے جو ہر لمبے شدت چنون کے ساتھ پروان چڑھتی ہے جو اپنے بندے کے لئے سمندر کو چھیل کر رکھ دیتی ہے جو اپنے محبوب کی اگلی کے اشارے پر چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے بے شکر یہ محبت ہی تمہیں تمہاری محبت اور چاہت تک لے جائے گی ممکن نہ ممکن تو ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے شکوے کرتے ہم اللہ سے دعا قبول نہیں ہوئی پتہ بھی ہے دعا تو وہ ہے جو اس چیز کو بھی تمہارے پاس لے آتی ہے جس کا ملنا مشکل لگتا ہے دعا کے ذریعے اللہ کو بنانا تمہارا کام ہے وہ پل پر ایک ان کہہ کے کہانی بدل سکتا ہے لیکن اس نے ہمیں دعا کا حق دیا ہے تمہارے دل کا بے قرار ہونا یوں رات کے آخری پہن اٹھ کے اللہ سے شدت سے ماغنا کبھی ضائع نہیں جائے گا اللہ جب ہمیں کچھ لوگوں سے دور کرتا ہے وہ کوئی ہمیں سزا نہیں دے رہا ہوتا بلکہ ہمیں بچاتا ہے وہ دروازے کچھ رازتے ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہوتے